بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کھانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں دو کھانے کے چمچ مکھن ایک کھانے کا چمچ میدہ چوتھائی چائے کا چمچ نمک چوتھائی چائے کا چمچ کالی مرچ دو کھانے کے چمچ مائنیز اور ایک کپ دودھ فلیم کو آن کر لیا ہے اور پین میں سب سے پہلے ہم مکھن ڈال کے اس کو میلٹ کریں گے اب اس میں ہم میدہ ڈال لیں گے میدہ ہم ہلکی آج پر تین منٹ کے لئے بھون لیں گے اور اب اس میں ہم دودھ شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہلکی آگ پر ہم سوس کو پکائیں گے فلیم تیز نہیں کریں گے کہ یہ ایک دم سے گاڑی ہو جائے اس کو ہلکی آج پر آہستہ آہستہ گاڑا کریں گے سوس ہماری گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے سوس کو بول میں نکال لیں گے یہ ٹھنڈی ہو کر اور زیادہ ٹھک ہو جائے گی پانچ منٹ کے بعد ہم سوس میں ایک چوتھائی چمچ نمک ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ اور دو کھانے کے چمچ مائنیز ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے زیادہ گرم سوس میں مائنیز کو نہیں ڈالیں گے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہماری مزیدار سی وائٹ سوس ریڈی ہے آپ مختلف کھانوں میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ آمدار چ vehیرمدار شویر کرنو شویر کرنے